بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو ازاد کشمیر میں کس طرح کے گار بڑھائی جاتے ہیں کس طرح کی چھتیں ڈالی جاتی ہیں یہ سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اسے پہلے کر چینل پہ فرس ٹائم میں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تو بغیر آپ کا ٹائم سمزہ کی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو چاہتا ہے یہ ہے چادر والی چادر اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے جیسا کہ آپ کو لکڑی لگی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے یہ سب لکڑی لگائی جاتی ہے پورے چھت پہ جائے آپ کے جتنامی چاہتا ہے اس کے بعد اس کی اوپر چادر ڈالی جاتی ہے چادر ڈال کے جو ہے اس کو بنائی جاتا ہے اس کی اوپر سے شیپ ہوتی ہے جب اس کو تیار کر کے مکمل کرتی جاتا ہے تو اوپر سے اس طرح کا چھت نظر آتی ہے اور اس کے بعد اس لئے یہ زیادہ بنائی جاتی ہے کشمیر میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس لئے یہاں پہ چادر اور چھت جو ہے اس طرح کی زیادہ بنائی جاتی ہے اس کے علاوہ جو چھت بنائی جاتی ہے مکانوں کی یہاں پہ وہ آپ یہ چھت دے سکتے ہیں یہ لیٹر والی چھت ہے اور اس کو تعمیر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سیم ہے جیسے شہروں میں بنائی جاتی ہے ٹینٹر ڈال کے سیم ٹو سیم وہی پروسیس ہے اور جب اس کو تیار کر لی جاتا ہے اس کے بعد اس کو رنگ کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے جب یہ تیار ہو جاتی ہے تو اوپر سے جو اس کی شیپ ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اور عموماً آپ نے شہروں میں دیکھا ہوگا کہ شہر کی جو لینٹر پر چھتے ہوتی ہیں وہ بھی بلکل اس طرح کی ہوتی ہیں ایسے ہی ہے جیسے شہروں میں تعمیر کی جاتی ہے اور یہاں کی جو سب سے مشہور چھت ہے جو مکان بنائی جاتے ہیں تو وہ یہ والی چھت ہے اس کو آپ کچھ چھت بھی بھول سکتے ہیں مٹی والا مکان اس پہ لکڑیاں اس طرح رکھی جاتی ہے نیچے اس کے اوپر بھی لکڑیاں پھر اس پہ مٹی ڈالی جاتی ہے مٹی ڈال کے ایک مضبوط چھت بنائی جاتی ہے تاں کہ جو ہے گرمیوں جب تیار ہو جاتی ہے اس طرح کی نظر آتی ہے تاں کہ گرمیوں میں یہ مٹی والی جو اچھاتا ہے یہ تھنڈی رہے اور سردیوں میں گرم تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے موسیقی موسیقی